اسلام علیکم ایورس میں ہوں جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل فورٹی وان پریس تین اہم اپ ڈیٹس ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں غور سے سنیے گا نمبر ون جو ہے دبائی ویزٹ ویزا ایکسٹینشن کے حوالے سے آپ کو ریسنٹلی پتہ چل گیا ہوگا کہ دبائی کے یو اے ای کے جو اور ادر سٹیٹس ہیں ابودبی ہو گیا سارجہ ہو گیا رسل خیمہ ہو گیا وہ ویزا ایکسٹینشن انہیں نے دینیت بن کر دیتی پہلے ہوتا تھا کہ آپ ابودبی میں ہیں دبائی میں ہیں آپ کا ویزٹ ویزا ایکسٹینشن بھی جا دیتی لیکن وہ سسٹم دبائی کے علاوہ باقی سٹیٹ میں ختم ہو گیا تھا یعنی کہ آپ کو خروج کرنا پڑے گا خروج کرنا پڑے گا اس ملک سے آپ ایران جائیں امان جائیں اپنے ملک جائیں تو یہ سسٹم ہو گیا تھا لیکن دبائی کا تحال جاری تھا لیکن اب دبائی والوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب بھی آپ کو ایکسٹ کرنا پڑے گا یہاں سے آپ کو لازم یہاں سے خروج کرنا پڑے گا اس مل سے تب آپ جا کر آپ کو ویزٹ ویزا آپ کرنی ہوگا یا آپ کو دوسرا ویزٹ ویزا حاصل کرنا پڑے گا اور یہ تو تھی یہ ان لوگوں کے لیے یعنی کہ جو سیاحت پر آتے ہیں جو ٹور کے لیے آتے ہیں ان کے لیے تو ایک دور ملی سے خبر ہے لیکن وہ حضرات وہ پاکستانی احباب وہ انڈیا والے لوگ جو ویزٹ ویزے پر یہاں آتے ہیں جوپ سیکر کے لیے تو ان کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ وہ اگر آپ کو ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے آپ کے پاس اور اسی میں آپ نے جوپ سرچ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو ایکزیٹ کرنا پڑے گا یو ای سے آپ کو باہر جانا پڑے گا دبائی میں اس سسٹم ابھی تک تھا لیکن یہ بھی اب انہوں نے بھی ختم کر دیا ہے اور دوسری نمبر پر جو آپ کا ایمیرس آئی ڈی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ جن لوگ جن لوگ کے ریسنٹی ویزے لگ رہے ہیں یعنی کہ جو پچھلے سال سے اب ویزے لگنا شروع ہو گئے ہیں تو پاسپورٹ میں جو پنک کلر کا ایک سٹیمپ ہوتا تھا یا وہ آپ کے پاسپورٹ پر ہوتا تھا ویزا وہی مانا جاتا تھا لیکن اب یہ سسٹم چینج ہو کر آپ کے آئی ڈی میں آ گیا ہے آپ کا آئی ڈی ہی آپ کا سب کچھ ہے اسی میں آپ کا ویزا ہوتا ہے سب کچھ اسی میں ہوتا ہے اور آپ کے پاسپورٹ پر جو پنک کلر کا یعنی کہ اگر لگا ہے پورانے دوسروں کا تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نئے ہیں اور آپ کا ویزا پاسپورٹ پر نہیں لگتا تو آئی ڈی آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی لازم ہونا چاہیے جب آپ پاکستان سے آ رہے ہیں انڈیا سے آ رہے ہیں تو آپ کو اپنا آئی ڈی لے کر جانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے ائرپورٹ میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ اب اپنا آئی ڈی جو ہے اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیں اگر آپ پاکستان چھوٹی پر جا رہے ہیں انڈیا جا رہے ہیں بنگلہ دیش نپال جا رہے ہیں تو آپ کا آئی ڈی ابھی آپ کے پاس مسئلہ ہونا ہے اور دوس کے علاوہ جو ہے جو لاسٹ حبر ہے وہ ہے ویدر کے حوالے سے موسم کے حوالے سے اگر آپ پاکستان جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل موسم ٹھیک نہیں ہے تو آپ ون میں ٹکٹ لے لیں اس سے کیا ہوگا کیونکہ اگر آپ جب آتے ہیں تو آپ کا ٹریول جو ہوتا ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کو ٹکٹ ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے کہ ابھی موسم خراب ہے فوق ہوتی ہے تو آپ کے ائرپورٹ پر آتے ہیں پہلے تو ہم دور دور علاقوں سے آتے ہیں بہت زیادہ احباب جو ہوتے ہیں تو ان کو یہ معلوم کرنا چاہیے ائرپورٹ پر فون کرنا چاہیے اپنے ٹریول ایجنٹ کو فون کرنا چاہیے کہ آیا میرا جو فلائٹ ہے جو ہماری فلائٹ ہے وہ ٹائم پر ہے یا نہیں ہے تو اگر وہ ٹائم پر ہے تو ٹیک ہے لیکن فوق کی وجہ سے دن کی وجہ سے جہاز بہت لیٹ ہو رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے ون میں ٹکٹ لے کر جائیں یہ دسمبر جو ہوتا ہے جنوری فنوری تک سلسلہ چلتا رہتا ہے دن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے فلائٹس دیلے ہو جاتی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے جانے سے پہلے یوئی سے اگر آپ جا رہے ہیں تو بھی آپ کم فرم کر لیں اپنے ٹریول ایجنٹ کے ساتھ کہ آیا جو ہماری فلائٹ ہے وہ ٹائم پر جا رہی ہے نہیں جا رہی اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کو ٹائم کی بچت ہو جائے کیونکہ ائرپورٹ پر پہنچ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے پاکستان سے جو آ رہی تھی پی آر رہی تھی ائر بلو آ رہی تھی تو پھر آپ کو وہاں ائرپورٹ پہ فار ہونا پڑے گا یوئی میں دبائی میں یا عبدابی ائرپورٹ میں سارج ائرپورٹ میں تو آپ کو یہاں سے بھی معلوم کرنا چاہیے جانے سے پہلے ائرپورٹ پر جانے سے پہلے اور جو پاکستان سے آ رہے ہیں تو ان کی لئے میرا یہ مشورہ آیا ہے پاکستان چھوٹی پہ جا رہے ہیں تو ون وی ٹکٹ لے لیں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو اور وہ آنے سے پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے ٹکٹ ایجنٹ سے کم فرم کر لیں کہ آیا فلائٹ ٹائم پر ہے یا نہیں ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بھائی تو آج کیلئے اتنی ساری اپ ڈیٹس آپ کی سامنی تھی میں اچھتا ہوں کہ آپ کا نقصان نہ ہو اور یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ احباب سے شیئر کریں ایک تو ان کو نولیج ہو جائے گا اب ان کے علم میں آ جائے گا اور یہ سلسلہ پاکستانیوں کو بہت سے نقصان سے بچا سکتا ہے تو آج کیلئے اتنی انشاءاللہ ملیں گے دوسری ویڈیو میں مجھے اپنے دعا میاد رکھی گا میں ہوں آپ سب کا جا کر خدا حافظ